بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب اکرام امیدہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 20 ہے جس کا عنوان ہے حدیث مردود اور اس کی اقسام گزشتہ سبق میں ہم نے تدلیز کو پوری بست و تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا اگلے سفے کے اوپر ہم آج کے سبق کے خلاصے کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے حدیث مردود کی اقسام کو پڑھا تھا سندد میں ان قطع کے اعتبار سے چاروں قسموں کو پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم لوگ وصف راوی کے اعتبار سے یہ جو اقسام ہیں سات اقسام ان میں سے پہلی پانچ قسموں کو آج ہم پڑھیں گے یہ ہے جی آج کے سبق کا خلاصہ جس کے اندر ہم حدیث مردود کی اقسام کو پڑھیں گے سب سے پہلے قسم موضوع ہے اور دوسری قسم مطروب تیسری قسم ہے منکر چوتھی قسم شاز اور پانچویں قسم مسترد بقیہ دو قسموں کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ دیکھیں گے سندد کے اعتبار سے روایت کے مقبول ہونے کے لیے راوی کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے اس لئے وہ اصاف جو راوی کے عادل یا قبیل حفظ ہونے کے منافعوں روایت کے قبول کی جانے میں مانع ہوتے ہیں انہی روایات میں سے پہلی روایت یا پہلی قسم ہے موضوع موضوع وہ روایت ہے کہ جس کی غلط طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نسبت کر دی گئی ہے روایت کے موضوع ہونے کا علم کبھی خود راوی کے اقرار اور اعتراف سے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے قرائن سے ہو جاتا ہے مثلا راوی کے بارے میں کسی اور روایت میں جھوٹ بولنا ثابت ہو یا خود روایت کے الفاغ اور مضمون سے اندازہ ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا وضع روایت کا کام مختلف طبقوں نے کیا بددین لوگوں نے اپنے عقائد کی تائید میں کسی خاص سیاسی گرہ سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے پیشباہ کی فضیلت اور فریق مخالف کی مضمت میں خوشحامدی اور خودغرض درباریوں نے باشاؤں کی خوشحامد میں غیر محتاط مقررین نے اپنی تقریر میں رنگ پیدا کرنے کے لیے جاہل مشایخ و صوفیان ترغیب و ترہیب کی غرض سے بعض دفعہ مشہور آئم حدیث کے اللہ سے نہ ڈرنے والے شگردوں املہ نویسوں اور بعض محدثین کے لڑکوں نے بھی روایات وضع کر کے اپنے شیخ یا والد کی طرف منصوب کی ہیں جیسے صوفیان بن وقی نے وقی بن جراح کی طرف اور حماد بن ابی سلمہ کے پروردہ ابن ابی العوجہ نے حماد کی طرف نسبت کر کے روایت وضع کی ہیں حکم کیا ہے جی؟ موضوع روایت کا وضع حدیث اکبر کبائے اور شدید گناہ ہے اور حدیث کی کیفیت بیان کی بغیر ایسی روایت کا نقل کرنا بھی جائز نہیں جہاں کچھ بددین لوگوں نے وضع حدیث جیسے جنم کا ارتکاب کیا وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محدثین اور اسماء رجال کے ماہرین کی ایسی جماعت بھی پیدا فرمائی جس نے نہائیت محنت و کاوش اور خدادات اور خصوصی اصلاحیت سے کسی مروت اور طرفداری کے بغیر ایسے رابیوں اور روایتوں کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیئے اللہ تعالیٰ ان محدثین پر اپنی رحمت خاصا نازل فرمائے یہ ایک روایت میں نے آپ ازراد کے سامنے کی ہے یہ بھی ایک موضوع روایت ہے عام مسلمانوں کو موضوع روایات کے فتنے سے بچانے کے لیے اہل علم نے موضوع روایتوں کے بہت سے مجموع مرتب کی ہیں جن میں سے کچھ اہم کتب یہ ہیں پہلی کتاب کتاب الموضوعات ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی ہے دوسری کتاب ہے اللہ آل المسنوعات تیسری کتاب اور چوتھی کتاب بھی آپ کے سامنے ہے تذکرات الموضوعات اور ان کتابوں کے ٹائٹل یعنی کی اپنیلائی جو صفحہ ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے جی وہ چاروں کتابیں جن کا سابقہ سلائر کے اوپر تعریف گزر چکا ہے حدیث مردود کی اقصام ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی بیعتبار سند کے اس کی جو پہلی قسم ہے وصف راوی کے اعتبار سے اس کی پہلی قسم موضوع موضوع کو ہم نے ابھی تک بیان کیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں مطروق کی طرف اور اس کے بعد منکر شاد اور مسترب کی طرف وصف راوی کے اعتبار سے ضعیف روایات کی دوسری قسم ہے مطروق جس راوی کا خاص طور پر حدیث کے بیان کرنے میں تو جھور بولنا ثابت نہ ہو لیکن دوسرے امور میں اس پر جھور بولنے کی تحمت ہو اس کی روایت کو مطروق کہا جاتا ہے اور تیسری قسم ہے منکر منکر دو طرح کی روایت کہلاتی ہے پہلی قسم ہے اس شخص کی روایت جو فسق میں مبتلا ہو یا روایت کے سننے اور نقل کرنے میں بکسرت غفلت کرتا ہو یا کھلی ہوئی غلطی کرتا ہو جیسے اس روایت میں قل البلح بطمر بلح کہتے ہیں گدر خجور کو یعنی کچھی خجور کو کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کے بانے میں کہتے ہیں تو اس کے جو ایک راوی ہیں ابو زکریہ ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے تو یہ منکر حدیث ہیں اسی طرح یہاں بھی ابو زکریر کے طریق سے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں منکرون تو بہرحال یہ منکر روایت کی ایک مثال ہے منکر کی دوسری قسم ہے وہ روایت کہ راوی خود ضعیف ہو اور اس کی روایت دوسرے سقہ راویوں کی روایت کے خلاف بھی ہو اس صورت میں سقہ راوی کی روایت کو معروف کہا جاتا ہے جیسے ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے اس میں حبیب بن حبیب یہ ضعیف راوی ہیں اور انہوں نے اس روایت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے جبکہ دوسرے سقہ راویوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی حیثیت سے اس کو نقل کیے تو اب یہ روایت مرفوعاً منکر ہوگی اور موقوفاً معروف ہوگی ایسی روایات کا حکم کیا ہے جی تو ایسی روایات کا اعتبار نہیں اور موضوع کے بعد اس کا زوف سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے وصف راوی کے اعتبار سے ضعیف احادیث کی اقسام میں سے چوتھی قسم ہے شاز شاز کسے کہتے ہیں شاز وہ حدیث ہے کہ جس کو سقہ راوی نے متعدد سقہ راویوں کی روایتوں سے مختلف نقل کیا ہو اب یہ مخالفت حدیث کے مطن میں بھی ہو سکتی ہے اور حدیث کی سند میں بھی ہو سکتی ہے دونوں کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں مثال شذوذ فی المطن مطن میں شذوذ کی کیا مثال ہے جی یہ روایت ہے تو اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی اٹھائی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت بھی دے رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے یعنی دعا پڑھ رہے تھے جمہور محدثین نے زائدہ کی مخالفت کی اب یہ چند محدثین کے اور راویوں کے نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سارے حضرات یہ سارے رواد جو سقہ ہیں یہ بھی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں لیکن یحرکہ والی زیادتی کو یہ نقل نہیں کرتے تو زائدہ بن قدامہ والی جو روایت ہوگی یہ شاز ہوگی شزوز فید سند کیا ہے جی اس کے اندر اب آگے روایت ہے تو اس میں یہ سند ہے اس سند کے اندر اس کے بعد کوئی اور راوی ذکر نہیں کیا گیا جبکہ وَخَالَفُوْ اِبْنُ عُيَيْنَ وَابْنُ جُرَيْجِن وَغَيْرْهُمْ ان حضرات نے مخالفت کی ہے اس سند کی یعنی کہ اس سے مختلف سند نقل کی ہے وہ کیا ہے اَنْ اَمْرِ اِبْنِ دِينارِ اَنْ اَوْسَ جَتَا اَنْ اِبْنِ اَبْنِ عَبَّاسِن بِهِ اب یہ دیکھیں کہ اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کا تذکرہ بھی ہے جبکہ سابقہ روایت کے اندر یہ تذکرہ نہیں ہے تو یہ چونکہ سارے حضرات محدثین سقہ رواد ہیں لہذا ان کے مقابلے میں یہ جو پہلی سند ہے یہ شاز کہلائے گی منکر اور شاز روایتیں معروف اور محفوظ کے مقابلے میں معتبر نہیں ہیں اسی طرح فسق اور قسرت غفلت میں جو راوی مبتلا ہو اس کی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اگلی قسم ہے مسترب مسترب وہ روایت ہے جس کو متضاد طریقوں پر نقل کیا جائے چاہیے تضاد مطن میں پایا جائے یا سند میں مطن کی مثال راوی کہتے ہیں کہ کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے تو ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے اور بچوں کی طرف سے ہم رمی کرتے اس کے اندر کیا ہے جی عورتوں کی طرف سے تلبیہ اور بچوں کی طرف سے رمی تو اگلی روایت ہم دیکھتے ہیں ایک تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسناد زعیف ہے کیونکہ اس میں اشاس ہیں جو زعیف ہیں اسی طرح اس میں انعانہ بھی ہے اور یہ ابو زبیر کے انعانہ ہے اور وہ مدلس ہیں وَعِلَّ بِإِسْطْرَابِ مَتْنِ ہی اور اس کی تعلیل اللہ اس کے مطن کے استراب کے ساتھ بھی بیان کی گئے اور وہ کیا ہے جی کہ دوسری روایتہ حججنا مَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَنَا النِّسَام وَا صِبِيَان فَلَبَّيْنَا اَنِسْتِبِيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ تو دیکھیں کہ فَهُنَا جَعَلَتْ تَلْبِيَةً وَرَمْيَا اَنِسْتِبِيَانِ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ تلبیہ اور رمی یہ دونوں کام بچوں کی طرف سے یہ حضرات یعنی بڑے حضرات کرتے تھے جبکہ سابقہ روایت میں کیا پتا چلتا ہے اَتْتَلْبِيَانِ النِّسَا کہ عورتوں کی طرف سے تلبیہ اور بچوں کی طرف سے اِسْتِبِيَةً تو یہ ہے جی اِسْتِرَاب وَالْحَدِيثُ اَعَلَّهُ اِبْنُ الْقَتْطَانِ بِا اِسْتِرَابِ مَتْنِ ابنِ قَتْطَان نے اس کی علت یہی بیان کی ہے کہ اس حدیث کا جو مطن ہے وہ مصطریف ہے اِسْتِرَابِ المطن اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عُتْبَتَ حَدَّسَهُ اَنْ اَمْمَارِ اِبْنِ يَاسِرِ تو اس کے اندر دیکھیں کہ حضرت اممار بن ياسر رضی اللہ عنہ ان سے روایت کر رہے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ اور دوسری جو روایت ہے اس میں دیکھیں کہ اَنِ زُهْرِ اَنْ اُبَيْدِ اللَّهِ اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ اَبِيْهِ اَنْ اَمْمَارِ اِبْنِ يَاسِرِ تو دیکھیں کہ اس روایت میں اَنْ اَبِيْهِ کا واسطہ بیچ میں آگیا فَهُنَا قَالَ اَنْ اَبِيْهِ جبکہ اس روایت میں اَنْ اَبِيْهِ نہیں ہے بلکہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ کے اور حضرت اممار بن ياسر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کوئی اور محدث یہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ استراب فِسْسَنَد کی مثال ہے سند میں استراب کی مشہور مثال حدیث ہے شیبتنی حودن وَأَخَوَاتُحَ اس کے رابی ابو اسحاق ہیں لیکن ابو اسحاق کے بعد اس روایت کی سند میں شدید اختلاف آیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے نو اصنات وہ میں نے ذکر کر دی ہیں اس حدیث کا حکم ہے کہ اگر ترجیح یا تطبیق ممکن ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اگرچہ راوی سیقہ ہوں حدیث ضعیف سمجھی جائے گی کیونکہ استراب اس بات کی دلیل ہے کہ راوی نے حدیث کو محفوظ کرنے میں کتاہی کی جائے یہ ہمارے آج کے سبب تک خلاقہ ہے آج ہم نے وصف راوی کے اعتبار سے ضعیف ضروق منکر شاد اور مستر انشاءاللہ اگلے سبب کے اندر ہم بقیہ دو اقسام کو بھی پڑھتے ہیں آج کے سبب سے متعلق یہ چند سوالات ہیں آپ حضرات ان سوالات کو حل کریں ملتے ہیں نئے سبب کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم